میں یاسمین حدربادوالا.com پر آپ کو استقبال کرتی ہوں پانچ سے چھے لوگوں کے لیے میں آج آپ کو چار پاپیلر دلیم کے ریسیپیز جو گھر پر بنائے جاتے ہیں بنانے کا طریقہ بتاؤں گی چلیے چکن دلیم سے شروع کرتے ہیں پانچ سو گرام بولنس چکن لیجیے اور ان کے چھوٹے پیسز بنا لیجیے ان پیسز میں ایک ٹی سپون بارک نمک ڈالیے ایک ٹی سپون ہلی پاورڈر تین ٹی سپون لالوش پاورڈر ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ڈالیے دو ٹی بل سپون کٹا ہوا ہرہ دھنیا دو ٹی بل سپون پودینے کے پتے ایک ٹی کپ یا ایک سو پچیس گرام پھیٹا ہوا دہی ڈالیے اچھی طرح سے ملا کر ایک گھنٹے کے لیے چکن کو مارینیشن کے لیے رکھ دیجئے تب تک فرائنگ پین میں ایک مٹھی مسور ڈال ڈال ڈالیے ایک مٹھی مونگ ڈال ایک مٹھی چنہ ڈال ایک مٹھی ماش یا اڑت ڈال 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 ڈالیے ایک مٹھی توور ڈال ڈال ڈالیے اور ان سب ڈالوں کو بادامی رنگ کے ہونے تک بھون لیجئے بھونتے وقت چمت چلاتے رہیے ورنہ یہ دالیں جل جائیں گی دالوں کو بھون کر نکال لیجیے کوکنگ پین میں 250 گرام کٹے ہوئے گہوں یا گہوں کا موٹا روا جسے دلیم کا روا بھی کہتے ہیں دھو کر ڈالیے بنیوی دالوں کو دھو کر اس میں ڈالیے دو لٹر پانی ڈالیے اور ڈھکنڈھک دیجیے میڈیم آنچ پر رکھئے اور جب یہ پکنے لگے آنچ دھیمی کر دیجیے بیچ میں چمچ چلاتے رہیے کہ یہ برطن کو چپک کر کہیں یہ روا اور دالیں جل نہ جائیں دالیں اور روا گلنے تک پکائیے آنچ بند کر دیجیے اور اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیجیے ایک گھنٹہ بعد جب چکن میرینیٹ ہو جائے دوسرے پان میں دو سے تین ٹیبل سپون تیل ڈالیے ایک ٹیبل سپون باریک کٹی ہوئی پیاس ڈالیے بادامی رنگ کی ہونے تک پیاس کو تل لیجیے ایک ٹیبل سپون ادھرک لیسن کا پیس ڈالیے اور تیس سیکنڈ تک اسے تل لیجیے میرینیٹ کے ہوئے چکن کے پیسے ڈالیے اچھی طرح سے ملا کر ڈھکنڈھک دیجیے میڈیم سے دھیمی آنچ پر پکائیے کہ چکن اچھی طرح سے گل جائے تب تک فرائنگ پان میں تلنے کے لیے تیل ڈالیے دو سو پچاس گرام باریک کٹی ہوئی پیاس ڈالیے جو بریانی کے لیے کھڑی پیاس کٹ کرتے ہیں اسی طرح یہ پیاس کٹ کر لیجیے گرم تیل میں پیاس کو براؤن رنگ کی اور کرسپ ہونے تک تل لیجیے اور نکال لیجیے اسی تیل میں پچاس گرام کاجو کو بادامی رنگ کی ہونے تک تل لیجیے اور نکال لیجیے تین سے چار ٹیبل سپون پکا ہوا تیل اس پین سے نکال کر رکھ لیجیے چلیے چکن چیک کرتے ہیں چکن جب گل جائے اسے تیل چھوٹنے تک بھونیے آنچ بند کر دیجیے اور چکن کو میچ کر لیجیے کہ دلی میں اسے ڈال کر ملانے یا گھوٹنے میں آسانی ہو جب روا اور ڈالیں گل جائیں انہیں بھی یا تو موٹا گرائنڈ کر لیجیے یا گھوٹ لیجیے یا بلینڈر سے بلینڈ کر لیجیے میش کیا ہوا چکن ڈالیے آدھا ٹی کپ کٹا ہوا رادھنیا ڈالیے آدھا ٹی کپ کٹے ہوئے پدینے کے پتے ڈالیے تین ٹی سپون بارک نمک ڈالیے نمک ہمیشہ پہلے کم ڈالیے اور بعد میں ٹیسٹ کے حساب سے ایجسٹ کر لیجیے دیڑیا وانی ناف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ڈالیے دو سے ڈھائی ٹی سپون کالی مش پاورڈر ڈالیے دو سے تین ٹی بل سپون اسلی گھی ڈالیے تین ٹی بل سپون پکا ہوا تیل ڈالیے جو ہم نے رکھا تھا تلی ہوئی پیاس کو چور لیجیے اور آدھی پیاس اس میں ڈالیے اور باقی بچی ہوئی پیاس کو سجانے کے لیے رکھ دیجیے کھٹاس چیک کر کے نمو کے رس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں میڈیوم آنچ پر پانچ منٹ تک پکائیے اور چمچ چلاتے رہیے کہ کہیں یہ جل نہ جائے وانا دلی میں داک کی بو آئے گی دیمی آنچ پر پندرہ سے بیس منٹ تک پکائیے اور بیش میں چمچ چلاتے رہیے آنچ پند کر دیجئے اور سوینگ بول میں نکال کر اصلی گھی کٹے ہوئے پودینے کے پتے کٹا ہوا آرادھنیا تلی ہوئی پیاس اور تلے ہوئے کاجو سے سجائیے چکن دلیم تیار ہے مٹن دلیم بناتے ہیں فرائنگ پین میں ایک مٹھی توور دال ڈالیے ایک مٹھی مسور دال ایک مٹھی مونگ دال ایک مٹھی اڑت یا ماش دال اور ایک مٹھی چنہ دال ڈالیے ان سب دالوں کو بھون لیجئے اور نکال لیجئے ساس پین میں دو سو پچاس گرام حلیم کا رواہ ڈالیے دالیں ڈالیے دو لٹر پانی ڈالیے اور ڈھکنڈھک دیجئے میڈیم آنچ پر دس منٹ تک پکائیے اور پندرہ سے بیس منٹ تک دیمی آنچ پر پکائیے کہ رواہ اور ڈالیں اچھی طرح سے گل جائیں بیش میں ملاتے رہیے کہ کہیں یہ رواہ اور ڈالیں جل نہ جائیں تب تک دو سو پچاس گرام پیاس باریک کٹ کر کے بادامی اور کرسپ ہونے تک تل لیجئے اور نکال لیجئے اسی تیل میں پچاس گرام کاجو بادامی رنگ کے ہونے تک تل لیجئے اور نکال لیجئے جب رواہ اور ڈالیں گل جائیں انہیں ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیجئے پریشہ گوکر میں تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون تیل ڈالیے جب تیل گرم ہو جائے اس میں دیر سے دو ٹیبل سپون ادھر کلیسن کا پیسٹ ڈالیے اسے تل لیجئے کہ اس کی کچھی بودور ہو جائے ایک ٹی سپون ہندی پورڈر ڈالیے دو ادھر ٹیماتر کٹے ہوئے ڈالیے ٹیماتر کا استعمال آپشنل ہے لیکن اس کے استعمال سے اس دلیم کا ذائقہ بڑھ جائے گا ٹیماتر کو گلہ لیجئے اور تیل چھوٹنے تک پھنیے پانچ سو گرام بینہ ہڈی کا گوشت اس میں ڈالیے ایک سے دیر ٹی سپون یا ٹیسٹ کے ساب سے نمک ڈالیے چار ٹی سپون لالمش پورڈر ڈالیے آدھا سٹینڈرڈ کپ پھٹا ہوئا دہی ڈالیے دو ٹیبل سپون کٹا ہوئا ہرہ دھنیا ڈالیے دو ٹیبل سپون پودینے کے پتے دو کپ پانی ڈال کر گوشت کرنے تک اسے پکائیے تیل چھوٹنے تک گوشت کو بھنیے تھنڈا ہونے پر اس گوشت کو میش کر لیجئے حلیم کا روہ جب تھنڈا ہو جائے اسے گرائنڈر میں موٹا پیس لیجئے میش کیا ہوا گوشت اس میں ڈالیے دو کپ پانی ڈالیے دو ٹیبل سپون کٹا ہوا ہرہ دھنیا دو ٹیبل سپون کٹے ہوئے پودینے کے پتے ایک سے دو ٹی سپون یا ٹیسٹ کے حساب سے بارک نمک ڈالیے ایک سے دو ٹی سپون یا ٹیسٹ کے حساب سے کالی مش پورڈر ڈالیے ایک ٹی سپون گرم مسالہ پورڈر ڈالیے دو ٹیبل سپون پکا ہوا تیل ڈالیے پیاس تلنے کے لیے جو تیل استعمال ہوا تھا اسی سے یہ تیل لے لیجئے دو ٹیبل سپون اصلی گھی ڈالیے ایک کپ تلی ہوئی پیاس کو چور کر ڈالیے تیز آنچ پر پکائیے اور چمچ چلاتے رہیے جب یہ پکنے لگے تب آنچ دھیمی کر دیجئے اور پندرہ سے بیس منٹ تک پکائیے بیچ میں چمچ چلاتے رہیے بول میں نکال کر اصلی گھی تلی ہوئی پیاس کٹا ہوا آرادھنیا کٹے ہوئے پدینے کے پتے نیمو کا رس اور تلے ہوئے کاجو سے سجائیے مٹن حلیم تیار ہے چلے اب اوٹس کی مٹن حلیم بناتے ہیں سو گرام اڑت دال یا ماش دال کو دو گھنٹے کے لیے بھگنے کے لیے رکھ دیجئے دو گھنٹے بعد اس دال سے پانی نتھار دیجئے اور موٹا پیس لیجئے سو سپین میں جس میں آپ حلیم بنانا چاہتے ہیں دیڑ یا 1.5 لٹر پانی ڈالیے ڈکن ڈھک دیجئے جب پانی میں اُبال آ جائے اس میں 250 گرام اوٹس ڈالیے پیسی ہوئی ماش کی دال ڈالیے ڈھکن ڈھک دیجئے اور بیچ میں ملاتے رہیے کہ کہیں جل نہ جائے تب تک پرشا کوکر میں 3 ٹیبل سپون تیل ڈالیے ایک ادت پیاز جو تقریباً 30 گرام ہو کٹی ہوئی ڈالیے جب پیاز بادامی رنگ کی ہو جائے اس میں ایک ٹیبل سپون ادرکلیسن کا پیسٹ ڈالیے 30 سکیند تک اسے بھونیے آدھا ٹی سپون ہلڈی پورڈر ڈالیے ایک ٹی سپون بارک نمک دو ٹی سپون لالوش پورڈر آدھا کلو بینا ہڈی کے گوشت کے پیسٹ ڈالیے ایک منٹ تک بھونیے ایک سو پچیز گرام پھیٹا ہوا دہی ڈالیے دیڑ یا ون ایناف ٹیبل سپون پودینے کے پتے ڈالیے دیڑ ٹیبل سپون کٹا ہوا ہرہ دھنیا آدھا ٹی سپون گرام مسالہ پورڈر ڈالیے اور اچھی طرح سے ملا لیجئے ڈھکن ڈھک دیجئے اور گوشت گلنے تک پکائیے جب اوٹس اور ماش کی ڈال گل جائیں آنچ بند کر دیجئے چلیے گوشت چک کرتے ہیں جب گوشت گل جائے اسے تیل چھوٹنے تک اور پانی سوکنے تک پھونیے آنچ بند کر دیجئے اور گوشت کو میش کر لیجئے فرائنگ پین میں تلنے کے لیے تیل ڈالیے جب تیل گرم ہو جائے اس میں دو سو گرام یا تین عدد میڈیم سائنس کی پیاس باریک کٹی ہوئی ڈالیے پیاس کو بادامی رنگ اور کرسپ ہونے تک تل لیجئے اور نکال لیجئے اسی تیل میں پچاس گرام کاجو بادامی رنگ کے ہونے تک تل لیجئے اور نکال لیجئے اس تیل سے تین ٹیبل سپون تیل نکال لیجئے اور رکھ لیجئے تلی ہوئی پیاس کو کرش کر لیجئے میش کے ہوئے مٹن یا گوشت کو پکے ہوئے اوٹس میں ڈالیے تین ٹیبل سپون پکا ہوا تیل ڈالیے جو ہم نے رکھا تھا دو ٹیبل سپون اسلی گھی ڈالیے دو ٹیبل سپون کٹا ہوا حرادھنیا دو ٹیبل سپون کٹے ہوئے پدینے کے پتے ڈالیے آدھا ٹیسپون کرم مسالہ پاورڈر دو ٹیسپون کالی مش پاورڈر ڈالیے چار سابت ہری میچیں ڈالیے دو ٹیسپون یا ٹیسٹ کے حساب سے بارک نمک ڈالیے ایک ٹیسپون سابت کباب چینی ڈالیے نیمو کا رس آپشنل ہے اسے ٹیسٹ کے حساب سے استعمال کیجئے اچھی طرح سے اس دلیم کو گھونٹ لیجئے میڈیم آنچ پر پندرہ سے بیس منٹ تک رکھئے اور چمچ چلاتے رہیے جب یہ پکنے لگے آنچ دھیمی کر دیجئے اور پانچ سے دس منٹ تک پکائیے اور بیش میں چمچ چلاتے رہیے آنچ بند کر دیجئے اور بول میں نکال کر اصلی گھی کٹے ہوئے پدینے کے پتے کٹا ہوا حرادھنیا تلیوی پیاز اور تلے ہوئے کاجو سے سجائیے اوٹس مٹن دلیم تیار ہے چلیے پایا دلیم بناتے ہیں اس میں تھوڑی سی محنت زیادہ لگے گی لیکن بہت زائخدار ہوگی پین میں ایک ٹیبل سپون چنان دال ڈالیے ایک ٹیبل سپون مونگ دال ایک ٹیبل سپون مسور دال ایک ٹیبل سپون ماش یا اڑت دال ڈال کر ہلکے براؤن رنگ کے ہونے تک ان سب دالوں کو بھون لیجئے اور نکال لیجئے دوسرے پین میں دو سو پچاس گرام حلیم کا روا جو کٹے ہوئے گہوں سے بنتا ہے دھو کر ڈالیے بھونی ہوئی دالیں دھو کر اس میں ڈالیے دو لیٹر پانی ڈالیے ڈھکن ڈھک دیجئے اور روا اور دالیں گلنے تک پکائیے اس کے لئے پہلے میڈیم آج یا پھر دیمی آج پر پکائیے بیچ میں چمچ چلاتے رہیے کہ کہیں روا اور دالیں جل نہ جائیں چھوٹے سے پین میں آدھا پیکٹ پوٹلی کا مسالہ ڈالیے سات سو پچاس ایمیل یا سوین ففٹی ایمیل پانی ڈالیے ڈھکن ڈھک دیجئے اور پانچ منٹ تک پکائیے اب یہ پانی کو پریشا کوکر میں چھان لیجئے ایک ادھر میڈیم سائز کی پیاس کٹی ہوئی ڈالیے دو ٹیبل سپون کٹا ہوا ہرادھنیا ڈالیے دو ٹیبل سپون پودینے کے پتے ڈالیے ایک ٹیبل سپون ادھر کلیسن کا پیسٹ ڈالیے ایک ٹیسپون لال میش پورڈر ایک ٹیسپون بارک نمک ڈالیے آدھا ٹیسپون حلدی پورڈر ایک ٹیسپون گرم مسالہ پورڈر آٹھ ادھر بکرے کے پائے ڈالیے ڈھکن ڈھک دیجئے اور میڈیم سے دیمی آنچ پر پائے گلنے تک پکائیے تقریباً آدھے گھنٹے تک کوکر میں پکائیے دوسری کوکر یا پین میں دو ٹیبل سپون تیل ڈالیے دو ٹیبل سپون کٹی ہوئی پیاس ڈالیے پیاس کو بادامی رنگ کی ہونے تک تل لیجئے آدھا ٹیبل سپون ادھر کلیسن کا پیس ڈالیے اور اسے بھی تیس سیکنڈ کے لیے تل لیجئے کہ اس کی کچھی بودھ دور ہو جائے پور ٹیسپون حلدی پورڈر ڈالیے آدھا ٹیسپون لالمش پورڈر آدھا ٹیسپون بارک نمک آدھا ٹیسپون گرم مسالہ پورڈر پو کلو بینہ ہڈی کا گوشٹ ڈالیے آدھا کپ سٹائرڈ میزیمنٹ کے حساب سے پھیٹا ہوا دہی ڈالیے دو ٹیبل سپون پودینے کے پتے ڈالیے دو ٹیبل سپون کٹا ہوا ہرہ دھنیا اچھی طرح سے ملا لیجئے پو کپ پانی ڈالیے ڈکنڈک دیجئے اور گوشٹ اچھی طرح سے گلنے تک پکائیے گوشٹ کو پانی سوکنے اور تیل چھوٹنے تک بھونیے آنچ بند کر دیجئے اور اس گوشٹ کو میش کر لیجئے پائے چیک کرتے ہیں جب پائے اچھی طرح سے گل جائیں آنچ بند کر دیجئے تلنے کے لیے تیل ڈالیے جب تیل گرم ہو جائے اس میں دو سو پچاس گرام باریک کا ٹیوی پیاس ڈالیے اور براؤن رنگ اور کرسپ ہونے تک تل لیجئے اور نکال لیجئے اسی تیل میں پچاس گرام کاجو بادامی رنگ کے ہونے تک تل لیجئے اور نکال لیجئے تھنڈا ہونے پر رواہ اور دالوں کو گرائنڈر میں ایک سے دو راؤن پر موٹا پیس لیجئے میش کیا ہوا گوشٹ اس میں ڈالیے پائے بچے ہوئے پانی کے ساتھ ڈالیے پیاس کو چور لیجئے اور آدھی پیاس اس میں ڈالیے باقی پیاس سجانے کے لیے یا گانش کرنے کے لیے رکھ لیجئے پوکپ پکا ہوا تیل ڈالیے پیاس اور کاجو تلنے کے لیے جو تیل استعمال ہوا تھا اسی سے یہ تیل لے لیجئے پوکپ اصلی گھی ڈالیے تین ٹیبل سپون کٹے ہوئے پودینے کے پتے ڈالیے تین ٹیبل سپون کٹا ہوا ہرہ دھنیا ڈالیے دو ٹی سپون یا ٹیسٹ کے حساب سے بارک نمک ڈالیے نمک ہمیشہ پہلے کم ڈالیے پھر بعد میں بڑھا جا سکتا ہے ایک ٹی سپون کالی مش پاورڈر ڈالیے دیڑیا وان ایناف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ڈالیے کھٹاس چیک کر کے نمو کے رس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں اچھی طرح سے ملا لیجئے میڈیم آنچ پر پکائیے اور چمچ چلاتے رہیے جب یہ پکنے لگے آنچ دیمی کر دیجئے اور بیس سے تیس منٹ تک پکائیے بیچ میں چمچ چلاتے رہیے سرونگ بول میں نکال کر ایک ٹی سپون اسلی گی اوپر سے ڈالیے تھوڑی سی تلیوی پیاس ڈالیے کٹے ہوئے پدینے کے پتے ڈالیے کٹا ہوا حرادھنیاں ڈالیے تلے ہوئے کاجو ڈالیے اور گرم گرم سرف کیجئے شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اپنے خیمتی رائے ضرور لکھئے ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے